بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ میں اپنی اوہو لیپ اور جو سٹیپ کی پٹی کا ڈیزائن تھا دونوں کا سیم ڈیزائن ہے اور جو میں نے سائٹ پوکٹ پر میں نے شیٹلیس کوٹیج کیا ہے پویل کوٹیج کیا ہے اور ساتھ میں اس کو فیبریک سے ریلیٹڈ میں نے جو ڈیزائن پینٹ کیا تھا وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سب سے پہلے یہ میرے شورٹ کا فیبریک ہے ٹائنڈ ڈائی کا ہے سمر کا ہی ہے سب سے پہلے میں نے سیمپل ویڈاؤٹ بکرم کے پٹی لی ہے اور آپ کا اگر بنانے کا اتفاق ہو تو آپ اس کو بکرمز روڈ پیسٹنگ پر لگائیں اور شیٹلیس کو اٹیج کرنے کا میتھڈ میں نے اپنی پیچھلی بھی ایک دو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور اس کا یہ پیٹرن جو ہے جو ایمپوریٹری کا کیا تھا وہ میں نے 1.5 کا میں نے جو تھا بیٹ میں اور لینڈ میں میں نے آپ کے سامنے ہے کہ وہ ایک ان سے دو پینٹ کام تھا یہ میں نے کٹنگ کیا پیٹرن اور کٹنگ کر کے اس کو ہم نے اپنی پوری سلیف کی پٹی کے اوپر درو کر لینا ہے اور لیپ کی پٹی پر بھی ایسے ہی ہے اور سلیف پر بھی ایسے ہی ہے میں چونکہ نکہ بنا چکی تھی تو میرے ذہن میں آکے چلیں آپ کے ساتھ بھی یہ اپنا ریزائن شیئر کرتے ہیں اور اس کے بلکل سینٹر میں اب جیسے ہم نے زگزگ کو ہم نے درو کر دیا ہے پٹی کے اوپر ہم نے اس کے بلکل جو سینٹر ہے اس کے سینٹر میں ہم نے ایک لینڈ جو ہے وہ درو کرنی ہے اور یہ خیال رکھنا ہے کہ یعنی کہ ایک بار رائٹ ایک بار لیفٹ میں آپ اور یہ اس کی دیپھ والی سائٹ پہ ہی لائنز لگیں گی پھر اس لائن کے ساتھ ہم نے تین لائنز اور اٹیج کرنی ہے ڈیزائن ہمارا بلکل زگزگ شیپ میں جائے گا ایک بار رائٹ میں لائنز لائنز لائنگی ایک بار لیفٹ میں لائنز لائنز لائنگی اور اتنا ایزی ہمارا جو ہے وہ ایمپوریڈی سٹیچ ہے کہ کڑھائی کا جو ٹانکا جو ہم لوگ اس کو زیادہ تر کاش ٹانکا کہتے ہیں لیکن کچھ لوگ اس کو بلینکٹ سٹیچ بھی بولتے ہیں انتہائی ایزی ہے آپ نے لیفٹ سائٹ پہ جس اپنے تریڈ کو رکھنا ہے اور جو اپنے لائنز لگائی ہیں اسی کو آپ نے جو ہم نے ٹریز کیا تھا اسی پہ ہم نے چلتے ہوئے نیڈل سے ویسے ہی ہم نے ٹانکے اٹھاتے جانا ہے بلکل ویسے یہ زگزگ ہے ایک بار دیکھیں میرا یہ رائٹ پہ ہے ایک بار یہ لیفٹ میں دیکھ کر یہاں سے ٹن کرتے ہوئے سمپل آپ نے ٹریٹ کو اپنی طرف جب کریں گے اور کپڑے کو ہلکا سا آپ موڑتے ہیں تو وہ دیکھیں وہ خود بخود آپ کی دوسری سائٹ کی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اگر آپ کو تھوڑا سا کر بنانے کا تفاق ہو تو آپ جاہیں تو جہاں سے اس کا کورنر ٹرن ہوتا ہے وہاں سے آپ ایک ہلکی سی نوک بھی لگا سکتے ہیں میں نے بکرم نہیں لگایا تھا لیکن آپ کا بنانے کا تفاق ہو تو آپ ضرور بکرم لگائیے گا کیونکہ مجھے عادت ہے میں سام ٹائمز بکرم کے بغیر بھی کام کر لیتی ہوں لیکن میں نے اپنی جو اوورلپ بنائی تھی نیک کی تو اس پہ میں نے بکرم کے ساتھ ہی کام کیا تھا بکرم کے ساتھ پیسٹنگ پیپر کے ساتھ ایک نیٹنس ہی آ جاتی ہے اور یہ ہماری سلیف پہ ہو چکا ہے اور یہ سب کچھ میں نے انویزیبل کیا ہے لیس کو جیسے میں نے پہلے سلیف کا کپڑا میں نے اُلٹا رکھا تھا اور لیس اپنی سیدھی رکھی تھی پٹی لگائی تھی برویڈری کی اب میں اس کو فائنل اس کی سلائل لگا رہی ہوں اگر ہم اس کو لٹی سائٹ سے دیکھیں گے تو ہمارے امبرویڈری کا کوئی بھی ٹانک کا نظر نہیں آئے گا یہ میری جو اوورلپ کی تھی پٹی اس پہ میں امبرویڈری کر چکی ہوں جس آپ کے ساتھ ایسے شیئر کیا ہے یہ میری ایک انچ کی میں نے تیار کی تھی اور ہاف انچ جو تھا وہ میری لیس ساتھ میں اٹیچ رہی تھی اب یہ ہماری پاکٹ کا ہے سائٹ کا پاکٹ کی سائٹ کے لیے جو میں نے بیلسٹنگ پر لیا ہے وہ دو انچ کا لیا ہے اور اس کو میں پن کر رہی ہوں تاکہ ہمیں لائنس لگانے میں سانی ہوں سب سے پہلے میں نے ایک انچ کی سٹریٹ لائن لگائی ہے اوورلپ کی میں نے میکنگ اس لیے نہیں آپ کے ساتھ بتائی کیونکہ میری پیج پر موجود ہے اور میرا خیال ہے کہ اب تو ماشاءاللہ سب کو ہی آتا ہے بنانا سب سے پہلے ہم نے اس کی دو پاکٹ کی بکرم لی تھی اس کو جو ڈبل بکرم تھی اس کو ہم نے پھر جب اس کو فول کر کے پن کیا ہے ایک انچ کی لائن لگائی ہے اور اس کے بعد میں نے سب سے پہلی جو سینٹر کی جو لیف تھی وہ میں نے ویسے ہی ڈرائی کیا پھر اس کے بعد جو میرا گلو سٹیک کیا جو کیپ تھا اس سے میں نے سب سے پہلے ایک شیپ دیا ہے پھر اس کے بعد جو ہماری ویرت آنی ہے پاکٹ کی اسی کو رکھتے ہوئے مجھے نظر میں نے جو تیسٹرہ تھا جو وہ شیپ دیا ہے میں نے پاکٹ کیلئے کپڑا میں نے ڈبل کرنا ہے اس وجہ سے کیونکہ یہ لون کا کپڑا ہے ایک ہوتی ہے بہت اچھی والی جو کھڑی آتی ہے کورٹن آتی ہے یہ وہ نہیں ہے بہت سوفٹ سا ہے اور اس وجہ سے میں نے اب اس میں بکرم نہیں لگانا چاہ رہی تھی بکرم جس میں نے اس کے ٹاپ پر لگایا ہے فل نہیں لگانا چاہ رہی تھی اس لئے میں نے پاکٹ کے کپڑے کو میں نے مکمل ڈبل کیا ہے اس کا بینہ جوڑ کے رکھا ہے اگر جوڑ بھی آئے گا تو کوئی ایسا مستانی سینٹر میں میں نے اس کو سلائی کا مارچن رکھتے ہوئے چونکہ میرا ڈبل کپڑا ہے سب سے پہلے میں کورنر پر اسی سلائی لگا رہی ہوں تاکہ جب میں اس کی جتنی بھی اس کی شیپ کے ساتھ جب سلائی لگا ہوں تو میرا جو انر والا جو میرا کپڑا ہے جو میری سیکنڈ تیہ ہے وہ بلکل برابر ہے کٹس لگا لیں گے اور بلکل ایس ایسیل کٹس لگانے کے بعد اس کو ہم نے سیدھا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے پریس کر لینا ہے چونکہ میں نے اس کی سٹریٹ جگہ پہ جو ایک انچ کیا یہ میں نے مارکنگ کی تھی اس پہ میں نے تین لائنز لگائی تھی دونوں پاکٹس پہ یہ اس کی فائنل لیندھ اور ویرٹ ہے اب جو ہم نے بکرم پر سب سے پہلے جو میں نے سٹریٹ سٹریٹ تین لائنز لگائی تھی دونوں پاکٹس سے سب سے پہلے ہم نے اپنی ڈیزائننگ اسی سے سٹارٹ کرنی ہے اس کا سینٹر میں ضرور مارک کر رہی ہوں اور اسی میں میرا فولڈنگ کا مارچن بھی آئے گا اور ایک انچ جو ہے میں نے دونوں سائیڈوں کے کارنر پر رکھتے ہوئے میں نے مارک کرنا ہے اور اس کو ہلکا سمینے یہاں سے گلائی شیپ دے دینی ہے آپ نے دونوں سائیڈ پر لیندھ اور ویرٹ میں ایک ایک انچ کا جب مارک کریں گے کارنر سے تو اس کی بڑی اچھی گلائی آجائے گی بلکل ایسے ہی جیسے ہم اپنی شرٹ کے دامن کی گلائی دیتے ہیں کارنر کی ہم سلائر اس لیے لگا رہے ہیں جب ہم اس میں سٹیچنگ کے ہینڈ سٹیچ کے ٹانکیں لگائیں گے تو وہ ہمارے لیے کپڑا جو اس کا کارنر بلکل ہمارا وہ ٹھیک ہے خراب نہیں ہو کیونکہ کپڑا اگر ان بیلنس ہو جائے پھر بات میں دھکت ہوتی ہے بلکل ویسے ہی جیسے میں نے اپنے سلیور آور لیپ پر میں نے ہینڈ سٹیچ کیا ہے بلکل ویسے ہی سب سے پہلے میں نے دو لائنس پر اپنے ٹانکیں کو اٹھایا تھا پھر اس کے پہلے دو لائنس کا تھا پھر تین لائنس کا تھا اسی طرح ہم ون بائی ون کرتے ہوئے پہلے جو اپنے تین لائنس لگاتے ہیں وہ ہمارے لیے ایک گائیڈ لائن کا کام کرتی ہے سینٹر مار کر لی ہے سینٹر مار کرنے کے بعد اب ہم اس میں اپنی اٹیچ لیس کو اٹیچ کریں گے شیٹل لیس کو اٹیچ کریں گے شیٹل لائنس لگانے سے پہلے آپ ایک بار اس کی آؤٹلائن پر کر لیں تاکہ آپ کا دونے جو کپڑے ہیں کیونکہ یہ ڈبل کپڑا ہے تو دونوں کپڑے جو ہیں وہ ہمیں شیٹل لائنس جب ہم لگائیں گے تو ہمارا کپڑوں کا ایک بیانس رہے گا شیٹل لائنس کو آئس آئس سا آپ گلائی میں جب ہم اس کو ٹرن کریں گے تو یہ بہت اچھی میں نے اس کو جب لگایا ہے اور اس کے بعد میں نے اپنی شیٹل لائنس کو بلکل بھی کٹس نہیں لگائے اور یہ بہت اچھی آرام سے ٹرن بھی ہوئی ہے اور لگیس نے میرے بلکل بھی تنگ نہیں کیا کچھ چیزیں ہمیں دیکھنے میں لگتی ہیں لیکن وہ کہ وہ کرنے میں اتنی ایزی ہوتی ہیں تھوڑا سا میں شیٹل لائنس کو پاکٹ کی لینس سے تھوڑا سا بڑھاؤں گی اور اب اس کو میں پریس کر لوں گی پریس کرنے کے بعد اس کو ہم شیٹ کے ساتھ اٹیچ کریں گے اپنے سینٹر مارک کو ضرور خیال رکھنا ہے یہ ہماری شیٹ کی سائٹ کی جو ہے سلیٹ سے اوپر جو ہمارا سائٹ کا جو ہوتا ہے ایریا آپ نے اپنی جہاں پہ آپ اپنا ویسٹ کا کمر کا آپ کا آتا ہے وہاں سے آپ نے دیکھنا ہے میں نے اس کو نو اچ پر مارک کیا ہے کیونکہ اگر آپ کی پریس لائنس سے بہت ساتھی نیچ اگر آپ اٹیچ کریں گے تو وہ اچھی نہیں لگے گی آج کل جو میں نے لام اور جو مائیہ بی کا دیکھا تھا بہت تقریبا ہیپ لائنس سے معمولی سا اوپر یعنی کہ ہیپ لائنس سے ہی ان کی سٹارٹ پوکٹس ہو رہی تھی سب سے پہلے اس کو ہم نے سینٹر کو رکھتے ہوئے ٹاپ پر اور باٹم پر رکھ کے تو اس کو ہم نے سٹائل لگا دی ہے کورنر جو ہیں بلکل جنٹس کی سٹائل میں کیونکہ میں نے بھی ریسنٹلی پوکٹ کا شیئر کیا تھا اس لئے میں نے اس کو تھوڑا سا فاسٹ موڈ میں ہی آپ کو دکھایا ہے اور اس کے جو کورنر تھے کچھ جگہ کا کورنر جو تھا وہ ایک بنا ہوا شیپ تھا لیس کے اکورڈنگ تو اس لئے میں نے کٹ کر دیا اور اس کو میں تھوڑا سا اس کی سٹارٹ سے اس کی فینشنگ کرتے ہوئے پرل ہر ایک چکے شیٹل کا ڈیزائن بھی ایسا تھا اس میں سپیس تھی اس لئے ہم اس میں پرل لگائیں گے پرل سے ایک خوبصورتی آجائے گی اور تھوڑا ڈیفرنٹ لک آئے گی اور چکے یہ ویسے بھی 30 پلاس لڑکی ہے جس کا یہ شیٹ ہے اور اس لئے چکے لاس جو تھی وہ ایک کڈز کے اور ڈینیجر کے حوالے سے تھی اس لئے میں اس کا سٹائل تھوڑا سا چینج کیا ہے کیونکہ عمر کے حساب سے کچھ چیزیں ہمیں چینج کرنے پڑتی ہیں جو میں نے ماریا بی کی پاکٹ کا ڈیزائن دیکھا تھا وہ ایک ایر پلس میں لگا دی ہیں ہماری شرٹ میں پرپر کلر تھا یلو پرپر اسی سے ہم نے پرپر کلر کا جو تھا وہ پوکٹ میں لگا ہے اب چونکہ وہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہو رہا ہے اس وجہ سے اس کو ہم نے اپنی شرٹ کی ساتھ اس طرح سے کرنا ہے دی زائن کرنے کی کوشش کی ہے میں پوکٹ لگی ایسا نہ لگی ایسا دھیر ہے اس وجہ سے اس کے اندر گلوں کے اندر جو کٹنگ ہوتی وہ میں بکرم رکھ دیا ہے کیونکہ اس میں میں پینٹ کروں گی فیبرک پینٹ کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا آپ اس کو easily کر سکتے ہیں میں لیز کے ہی پیس کو رکھتے ہوئے میں نے ایک آٹ لائن ڈراؤ کی ہے اس وجہ سے اگر کسی کو نہ آتا ہو تو آپ اس طرح بھی لائن ڈراؤ کر سکتے ہیں اور اس ہی کے ساتھ بگر سائی کی لائن کو غور سے دیکھیں تو ہم نے بلکل ویسے ہی لائن لگانی ہے کچھ اور جو نیو سبسکرائبر ہیں ان کے لئے میری طرف سے سارا شکریہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا یہ اوور لائپ ہے اوور لائپ جو تھا اس کو تھوڑا سا میں نے یہاں سے نیک والی جگہ سے تھوڑا سا میں نے اس لئے تھوڑا سا ویٹ میں کلا رکھ گھرمی جب ہوتی ہے سمر میں آپ جو اوور لائپ گلے پہننے والوں کی بھی حمد کی میں داد دیتی ہوں تو تھوڑا سا اگر اوپن ہو تو وہ اچھا رہتا ہے گھرمی کا حساس تھوڑا سا کم لگتا ہے سلیس پر بھی ویسے ہی ہے اور ماشاءاللہ سے ہماری سائیڈ بوکیٹ ہے اور ہی داش کی میڈیا پہ اچھی لگے گی تو ہمیں یاد دکھئے گا آپ سب پر ڈھیر سارا شکریہ تینک یو فور واش آج اللہ حفیظ